بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں جس رات یہ دو اسم پڑھ لوں الحمدللہ 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 اگلے ہی دن دولت سے مالا مال ہو جاتا ہوں آج میں کروڑوں کا مالک ہوں محترم ناظرین اکرام میرے بھائیوں میری بہنوں خاص تصویح آج آپ کو بتانے لگا ہوں تیس شیکنڈ نکال کر آدھا منٹ نکال کر اپنے بھائی کے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے ناظرین آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے یوں تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام بابرکت عظمت اور فضیلت والے ہیں لیکن کچھ نام اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کے رزق میں اضافہ کرنے کے لئے رکھے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں یعنی سو میں ایک کم جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا بلا شبا اللہ جل جلالہ آزم شانہو کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو اللہ جلالہ شانہو کی ذات منبل کلمات کو ملہدین و منکرین کے علاوہ جنت کی تعداد ہر زمانے میں کل ادم رہی ہے ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے اور مانتے اور پکارتے رہیں گے اللہ جلالہ شانہو کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو خواہ کسی بھی زبان میں ہو مختلف مخلوقات کی زبان پر بھی تو اس کا نام ہے اگر گوشے ہوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہت پھولوں کی مسکراہت پرندوں اور چڑیوں کی چہچہاڑ میں اللہ اللہ کی آواز آتی ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تصبی نہ کر رہی ہو معلوم ہوا کہ ہر مخلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ جللہ شان ہو کہ تمام بہترین نام اس کے ہیں اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد نینانوے ہے جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے نینانوے نام محفوظ کر لے یا ان کے ذریعے دعا کریں یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کریں یا ان کے معنی جان کر عمل کریں تو وہ جنت میں جائے گا اتنا مجرب وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وروسہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا آپ کے حالات ایک دن کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائیں گے ایسا مجرب آزمودہ عمل بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفہ کو جس کو میں نے بتایا جس کسی کو بھی میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں وظائف کے لیے مسئلہ مسائل کے لیے لیکن میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہ وظیفہ جس کسی کو بتایا ہو اور اس نے مجھے یہ کہا ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد میری اپنی ذاتی طور پر میں بتاؤں تو میری بہت سی مشکلات حل ہوئی ہیں اور اب کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ میں یہ وظیفہ چھوڑوں میرا دل نہیں مانتا سب کاموں کو چھوڑ کے میں اس وظیفے کو لازمی پڑھتا ہوں کوئی وظیفہ پڑھوں نہ پڑھوں لیکن اس وظیفے کو میں لازمی پڑھتا ہوں جب ہزاروں سیکڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا اور مجھے خود بھی بے شمار دولت ملی پیسہ ملا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے پریشان بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتا دوں جن کے حالات فوری طور پر بدل جائیں جن کی زندگیوں میں فوری طور پر پیسہ آ جائے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے کسی تحفے سے کم نہیں ہے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ویڈیو براہ کرم پہلے تو مکمل دیکھنا یہ چھوٹا سا عمل ہے جیسا کہ میں نے بتایا آدھے منٹ کے اندر اندر یہ پورا وظیفہ آپ لوگ بڑے ہی آرام سے بڑے ہی آسانی سے پڑھ لیں گے کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑنا یہ وظیفہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں میں نے اپنے زندگی میں ہزاروں لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے ایک ایک دو دو دن کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کچھ لوگوں نے صبحو یہ وظیفہ پڑھا شام تک اللہ پاک نے ان کی ایسی غیب سے مدد کی کہ انہوں نے جب مجھے بتایا شکریہ ادا کیا تو میں خود بھی حیران رہ گیا بتایا اس کو فائدہ ہوا اور مجھے یقین کریں کہ میں نے ایک دن جب سب سے پہلے یہ وظیفہ کیا اور شام تک اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کر دی اس وظیفے کو آپ لوگ اگر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے مراد ہے آپ کے اوپر لاکو کروڑوں کا کرزہ کیوں نہ ہو جتنا بھی آپ کے اوپر کرزہ ہو اس وظیفے کو لازمی پڑھنا کرزدار خود کرد ماف کر دیں گے یا آپ کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ اپنا کرز خود ایک دو دن کے اندر ادا کر دو گے ناظرین آج اگر تنگ دستی ہے گروں میں فاقے ہیں گروں میں جھگڑے ہیں ایک ایک بائی کے لیے ایک ایک روپے کے لیے بیٹھے ہو تو آتھ پہ ہاتھ رکھ کے وے مت بیٹھنا غیبی طریقے سے اگر آپ لوگ سوچتے ہوں کہ غیب سے ہماری کہیں سے بس مدد ہو جائے وہ بھی دولت والے ہاتھ ہمارے پاس آ جائیں تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا پوری دنیا میں آپ لوگ کہیں بھی موجود ہوں پوری زندگی دولت میں پیسوں میں کھیلتے رہو گے اگر مالی پریشانی ہے رزقی تنگی ہے گروں میں فاقے ہیں گروں میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہیں میہ بیوی میں جھگڑے ہیں بیماریاں ہیں ان کا علاج نہیں کروا سکتی بغیر پیسے کے اپنے حالات کو بدلیں گے تو کیسے بدلیں گے تو وہ تمام مسائل کی جڑ آپ کے پاس پیسے کا نہ ہونا ہے جیب آپ کی خالی ہے علماری خالی ہے گھر خالی ہے فوراً اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو آپ چاہے تو دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو اپنے گھر میں ہو دفتر میں ہو آفس پہ ہو جہاں کہیں موجود ہو سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لینا آدھے منٹ کا پورا عمل تو آپ لوگ پڑھ ہی سکتے ہوں اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا اور فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا کبھی کسی وظیفے کی میں نے اتنی گیرنٹی نہیں دی جتنی آج کے عمل میں آپ کو دے رہا ہوں ویسے تو میں اپنے دکھی پریشان بین وائیوں کو ہمیشہ مجرب ورازمدہ وظائف بتاتا رہتا ہوں لیکن آج کامل میں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھا اس وظیفے کو کئی مرتبہ پڑھا ہے جب بھی میرے اعمالی حالات خراب ہوتے ہیں پریشانی ہو یا نہ ہو میرے بھائیوں میری بہنوں میں یہ لازمی پڑھتا ہوں اور مجھے اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرے ایسی ایسی جگہ سے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں ایسی جگہ سے غیبی طریقے سے غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں رزق کے میری عقل حیران رہ چکی ہے آج تک مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے تو سچے دل سے پورے یقین سے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں کہ میری ضرور مدد ہوگی تو فوراں مدد ہوتی ہے دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا ایک منٹ کا وقت آدھے سے ایک منٹ کا وقت مقرر کر لینا آپ لوگ کوشش کرنا گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو کیونکہ گھر ایسی جگہ ہے پیارے بھائیوں بہنوں کہ جہاں پرتسلی سے سکون سے پورے دل سے اپنی پوری توجہ کو لگاتے ہوئے آپ لوگ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جہاں کئی بھی موجود ہو کوشش کرنی ہے گھر میں ہو پابندی نہیں ہے سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا اور وظیفہ سمجھنا بہت آسان سا دو تین چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے عمل اتنا آسان ہے کہ عمل کرو گی تو آپ لوگ کہو گے کہ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے لیکن آپ لوگوں کو جب اس کے کمالات اور فائدے فوری طور پر آنا شروع ہوں گے فوری طور پر رزق دولت آپ کے گھر میں آپ کے پاس آنا شروع ہو گی تو آپ کی اکل حیران رہ جائے گی محترم ناظرین سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر و بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ زندگی میں مشاہدات و تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ بتا دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیے گئے عامال وقت کے دھارے میں بہت بہتے چلے جاتے ہیں اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے عامال کرتا ہے فلاح پاتا ہے اگر ایک برائی کر دے گا اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا انسان کے نیک عامال سلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں آندھی اور توفان بھی کچھ نہیں کر پاتے اچھا انسان ریاضی کے سفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت دس گناہ بڑھ جاتی ہے اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں بھی بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی نرمی کرے تو وہ نرم ہو جاتا ہے برے انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے اور سختی کرے تو دھیمہ ہو جاتا ہے اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھولا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت و شفقت کبھی نہیں بھولاتا اچھے انسان ہو لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش نہ کریں اچھا انسان مطلب ہی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے جتنا ظرف ویسے الفاظ اور ظرف دو چیزوں کا پتہ بتا دیتا ہے تربیت کا اور نیت کا چھوٹے ظرف کے آدمی کو بڑا عہدہ و رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ منصف کی مٹی پلید ہو جاتی ہے جو مخلوق سراپا خیر و فرشتہ جو سراپا شروع شیطان اور جو شروع خیر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہر انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہئے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے انسان کے لئے تذکیہ و نفس بہت ضروری ہے جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا اچھا انسان بننا مشکل ہے اچھا آدمی بات کریں تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی دلائل سے بات کریں تو اہمیت بڑھ جائے گی اور اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اسی قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی شیشے پر ریت مٹی لگ جائنے سے کپڑا لگا کر ساف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے لیکن کپڑے کو ساف کرنے کے لئے سابن اور پانی کا استعمال لازمی ہے کپڑا اگر سابن اور پانی سے نہ دھویں تو ساف نہیں ہوگا اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یہ سابن سے نہیں نکلے گی اس کے لئے آگ میں سونے کچھ پگلانا ہوگا سونے کے پگلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے کھوٹ دور کرنے کے لئے آگ کی ضرورت پڑتی ہے انسان کے اندر کی کھوٹ نکالنے کے دو طریقے ہیں انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے اپنے آپ کو نیک آمال پر ڈھالے کھوٹ نکال دے تو نفس کا تذکیہ ہو جائے گا انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا وہ ہر برائی کی طرف بڑھتا رہا جب تک وہ اپنے آپ کو بد آمالی سے دور نہ کرے تو تذکیہ نفس ممکن نہیں جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ عذیت میں رہیں گے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بڑھتے وقت اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو ضرورت مطلب وہ غرض سے نہیں جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے انسان خود عظیم نہیں اس کا کردار عظیم ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدہ مفاد کی توقع نہیں ہوتی بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے اچھا قیمت لباس انسان کے پہچان نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اس کا ایمان ہے برائی کسی روپ میں بھی ہو وہ برائی ہے برائیوں سے دور جاتے جائیں معافی کے قریب ہوتے جائیں گے برائی خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ نیک آمال سالحین کے لیے نہائیت بدصورت ہے ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہئے جسے ہم کرنا نہ چاہیں ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جائیں برا سلوک جو کسی نے کیا اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا چار چیزیں کو ہمیشہ سنبھالیں نماز میں دل کو تنہائی میں سوچ کو محفل میں زبان کو راستے میں نگاہ کو زندگی خود سنبھل جائے گی ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا انسان ہر وقت دکھی پریشان افسردہ کیوں رہتا ہے چڑیا نے سوچ کر کہا شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں اس لیے وہ پریشان دکھی اور افسردہ رہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پور سکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں زمین اور اہل زمین کے درمیان بکری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنے جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں تین چیزیں زلیل کرتی ہیں چوری چغلی اور جھوٹ تین چیزیں ہمیشہ پاک رکھو لباس جسم اور خیالات تین باتیں ہمیشہ یاد رکھو موت احسان اور نصیحت تین چیزیں قابو میں رکھو زبان نفس اور غصہ تین چیزیں باقائدگی سے پڑھو نماز قرآن اور درو تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو فرض قرض اور مرض رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا اگر یقین نہیں تو کھدائے کر کے دیکھ لیں مٹی ہی مٹی ہے اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور عذیت دیں گے تو خود بھی تنگ و پریشان اور عذیت میں مبتلا ہوں گے اس لئے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یا علی انسان کب بڑا بنتا ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے ناظرین اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں نیک اور عامال سالیہ کے باوجود صدقہ و خیرات کے باوجود اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے کچھ اڑا دو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے تو وہ کہتی ہیں واللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں پھر وہ کہتی ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں سے سچ بولتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ سب اچھی آدات ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تقریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا اچھے انسان کی یہ ایک یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی تنز نہیں کرتا اچھے انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اچھے انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہو اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخرے نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع ہی نہیں ہوتی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انسان کو اچھی سوچ پر وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عامال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ناظرین آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو آجزی لے ڈوبی انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے حضرت علی المرتضی نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ اہد ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی اس لئے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں فسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اس لئے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنے رہیے کسی کو ثابت کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اتمنان رکھنا کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خوشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ اور اتنی نرم بھی نہ ہو بنو کہ نہ چوڑ دیے جاؤ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا وہ ہمیشہ انسان کو وہ شیطہ کرتا ہے جو اس کے لئے بہترین ہوتی ہے مگر ناشکرہ انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاسر رہتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رقمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں کبھی بیماری سے کبھی عداوت سے کبھی غلط فہمی سے کبھی موت سے ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اے نیدان تو تو وہ خوشکسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تُو غیر کا ہونا چاہتا ہے غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا اور جب تُو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا تیرے رشتے دار تیری محبتیں تیری اسائشیں لٹا دی جائیں گی تیری دولت واپس لٹا دی جائے گی اور جن سے تم محبت رکھتے تھی وہ رویا کرتے تھی اب وہ تیرے لیے روئیں گے مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تک تُو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دے گی بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے ناظرین سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے کسی کے رحم میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں ایک شخص حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا یا علی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں تو یہ دکھ تکلیف بیماریاں پریشانیاں اللہ تعالی نے کیوں پیدا کی ہیں تو حضرت علی المرتضہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے شکر کرو کہ اللہ تعالی نے دکھ کو پیدا کیا اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی دکھ بھی کوئی نعمت ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے کشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں اللہ تعالی جس انسان کو نماز نمازنا چاہتا ہے عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دکھ اور درد کی رہ بکشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے یاد رکھنا انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے تو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود با خود ختم ہو جائے گا اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر و شکر ادا کرنے والا بنائے آمین اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں پیارے دوستو بھائیو بہنو اس وظیفہ کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ کیا ہوگا اور آج کے اس پورے عمل کی تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو بھی اس عمل کو کرنا چاہیں سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یا کریمو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں یہ وظیفہ آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر چڑھ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں فوراں سے پڑھنا شروع کر دیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو اس طرح پڑھتے رہیں یہ پہلا وظیفہ تمام میرے بہن بھائی دوست اب آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے جب گیارہ مرتبہ آپ نے یا کریمو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے فوراں بعد یا قادر یا غنیو پڑھنا ہے پھر دوسری بار پڑھ لیں یا قادر 겨 غنیو یا غنیو کا وظیفہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جیسے ہی یا قادر یا غنیو پڑھ لیں تو آج کے عمل میں آخری وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کے لئے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں تصویر نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں یہ وظیفہ ہے یا نافعو کا ایک بار پڑھیں یا نافعو پھر دوسری بار پڑھ لیں یا نافعو پھر تیسری بار پڑھ لیں یا نافعو میں نے تین مرتبہ پڑھا ہے لیکن آپ کو سات مرتبہ یا نافعو کا وظیفہ سب سے آخر میں پڑھنا ہے جارے بھائیو بہنوں اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھئے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یا کریمو کا وظیفہ گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ مرتبہ یا کریمو پڑھ لیں اس کے بعد یا قادرو یا غنیو آپ نے گیارہ بار ہی پڑھنا ہے اس کے بعد آخر میں آپ نے یا نافعو سات بار پڑھ لیں سات بار پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا آج کا عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت اتا کر دے میرے مولا ہمارے رزق میں برکت اتا فرما دے میرے پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے میرے مولا ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا دے میرے مولا میری غریبی کو امیری میں بدل دے میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مولا ہمیں کرزوں سے نجات اتا فرما دے میرے مولا ہمیں نیک اور سال اولاد اتا فرما دے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین اتا فرما دے میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے میرے مولا ہمارا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے آمین سمہ آمین میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا ناظرین یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مختلف ناظرین اکرام اپنے رسک میں برکت وست اور کشاتگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجیوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں عربوں مانگتے ہیں تو اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں دادمی لکھا دیا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین